اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رجب المرجب شریف کا دوسرا جمعہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں فضیلتیں عظمتیں سمیٹھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی ہمیں آج کا یہ وظیفہ جو ہے مکمل توجہ یکسوی محبت اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جمعہ شریف کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن کا ہلایا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور پھر رجب کا مہینہ ہو اور جمعہ کا دن ہو تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ خوشکسمت لوگ ہیں جو اس دن سے اس وقت سے فیدہ اٹھاتے ہیں اللہ جللہ شانہ کے بہت سے بہتر نام ہے بلکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں اسی کو فرمایا بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد نینانوے ہے جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے نینانوے نام محفوظ کر لے یا ان کے ذریعے دعا کرے یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے یا ان کے معنی جان کر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا بعض بزرگوں سے منقول ہے جس نے اللہم سے دعا مانگی اس نے گویا تمام ہی اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگی اور پھر یہ حقیقت ہے کہ اللہ جللہ شانوہ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب کے سب اس کی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمت و رفت قدرت و قوت نصرت و حفاظت محبت و ہدایت شفقت و سخاوت وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں ان تمام اسماء حسنہ میں لفظ اللہ اس میں ذات اور باقی اسماء صفات ہیں جیسا کہ قرآن پاک کے ارشاد سے پتا چلتا ہے فرمایا وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسے تمام کھلی چھپی باتوں کا علم ہے وہ رحمان اور رحیم ہے یہاں اسماء حسنہ میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور محصوف بنایا اور دوسرے اسماء حسنہ کو صفت بنایا تو پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت شان اس کے ہر ہر عظیم شان نام سے بھی ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اللہ جس کا معنی ہے عبادت کرنا الغرض لفظ اللہ علم ہے ایسی ذات واجب الوجود معبود حقیقی کا جو تمام کمالات کی جامع اور کل کے کل نقائص و عیوب سے پاک اور منزہ ہے ذات خداوندی کو اللہ اسی لیے کہ تو کہتے ہیں کہ وہ نہایتی آلہ اور عرفہ اور بلند و بالہ ہے تو الحمدللہ آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ رجب المرجب کے دوسرے جمعے پر اللہ کریم کے اسماء الحسنہ میں سے اسم ذاتی اللہ ہو کا وظیفہ ہے اللہ ہو اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر خلوص اور توجہ کے ساتھ ستر مرتبہ سیونٹی ٹائم پڑھ لیا جائے تو اللہ کریم اس بندے کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اللہ کریم جو ہے اسے عظمت نصیف فرماتے ہیں بلندیاں نصیف فرماتے ہیں تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا عمل کریں گے لیکن ایک بات اور توجہ سے سنیے کتبِ ربانی محبوبِ سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کلاوہ کچھ نہ ہو تب لفظ اللہ اسمِ عظم ہے ٹھیک ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ دل اگر غیر سے اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو پھر اللہ جللہ شانو کا ہر نام اسمِ عظم ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں جمعہ کا دن کوئی بھی وقت آپ نکالیں دن میں یا رات میں ٹھیک ہے دن میں یا رات میں کوئی بھی وقت نکالیں باووزو حالت میں اول آخر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں تین تین مرتبہ پڑھیں اور درمیان کے اندر ایک ہزار مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس انداز سے پڑھیں کہ لفظ اللہ کا جب ہم موں سے نکالیں تو ہمارا چہرہ جو ہے ہمارے دائیں جانب جو ہے وہ جھکے نیچے کی جانب اور ہو کی ضرب ہم اپنے دل پہ لگائیں اللہ ہو یعنی کہ دل کی طرف اشارہ کر کے ہو کا لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں اس طرح توجہ دل جوئی اور یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کریم کو ہم نے یاد کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو یہ ہم نے پڑھنا ہے اور اس سے بہترین مجرب اور طاقتور عمل اور وظیفات نہیں دیکھا ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہے جب ایک ہزار ٹائم ہم پڑھ لیں اس کے بعد اسی نام کا واسطہ رب کو اللہ کی ذات کو پیش کریں کہ یا اللہ تُو رب ہے تُو رحمان ہے تُو امارا اللہ ہے اس اسم کا صدقہ میری مشکلات آسان فرما مجھ پہ رحم اور کرم کا نزول فرما پھر دیکھنا اللہ کریم کیسے کرم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ ہو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شباہ دور ہو جائیں گے عظم اور یقین کی قوت نصیب ہوگی لا علاج مریض ہو اور اس کے مرض سے ڈاکٹر آجز آگئے ہوں تو وہ بکسرت یا اللہ ہو کا ورد جاری رکھے تو اس کے بعد شفاہ کی دعا مانگے تو اس کو شفاہ نصیب ہوگی بشرتے کے موت کا وقت نہ آگیا تو جمعہ کے دن نمازِ جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے خواہ کیسا ہی مشکل ہو اور ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنے والا صاحبِ باطن صاحبِ کشف ہو جاتا ہے اور چھاسٹھ بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرماتے ہیں خواہ عصیب کا اثر کیوں نہ ہو تو اللہ کریم ہمیں اپنی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے مالکِ کریم ہمارے ہر غم دکھ تکلیف اور مصیبت کو بھی دور فرمائے تو امیدِ واسے کہہ کہ آپ اس عمل سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے اللہ جللہ شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ و سلم کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے مالا مال فرمائے اللہ حافظ موسیقی